امید کرتا ہوں کہ آپ سارے جب حریت سے ہوں گے اور گروہ میں جنب بلکل سیف ہوں گے اور آپ سارے جانتے ہیں کہ جیسے کہ کورونا وائرس کی جو بابا ہے ہمپورے ملک میں اس ٹیم پھائل چکی ہے تو اس حوالے سے آپ نے جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ایس او تیس جاری کی گئی ہیں تو اس کو آپ پر یقین فالو کر رہے ہوں گے اور سوشل ڈسٹنسنگ کا جو مظاہرہ کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ کو انہیں خود بھی سیف رہنا ہے اور باقی جو آپ سے ڈلیٹڈ ڈروب ہیں ان کو بھی آپ نے سیف رکھنا ہے تو اس سچویشن جیسے کہ آپ ساتھ نے دیکھا کہ یہ سچویشن ملک کے اندر جنریٹ ہوئی ہے تو اس کا ایمپیکٹ ہر ایک شو بھی بڑھا ہے تو اس میں دیکھا رہے ہیں تو ایمپیکٹ بڑھا ہے سٹوڈنٹس کا بہت ساقیمتی ٹائم جو بیسٹ ہو گئے تو اس کمی کو کورا کرنے کے لیے میں نے جو ارون نائن کلاسز کا احتمام کیا ہے اور ان ارون نائن کلاسز کا مقصد یہ ہے کہ بی اے سی لیبل پر جو سٹوڈنٹس کا جو تعلیمی حرج ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جنب میں نے ایک اپنی طرح سے کاوش کی ہے تو اس لیبل میں نے جو ہوں سٹارٹنگ کی ہے بی اے سی ٹھرڈی ار کے حوالے سے اس کو ٹارگٹ میں آیا ہے اور اس نے ہم نے جو دیفرنٹ لیکچرز کا احتمام کیا ہے اس کے بعد اپورٹھ ہیر کے لیے کچھ لیکچرز کو اپلوگ کریں گے اور میرے ایک قرآن ہے کہ دونوں بکس جو ہیں اپرینٹی کے لیے فورٹ یہ ہے کہ جو بی اے سی کے حوالے سے بکس ہے تو اس کی کمپلیٹ جو ہے آپ کو گائیڈلائیز کو وائٹ کی جائے آپ کی خلپ کی جائے تو ابھی جو ہم نے سیشن پر شروع کیا ہو رہا ہے اس میں تین لیکچرز میں آپ کو آر ایڈی دے چکا ہوں اس حوالے سے آر اسی سیریز کا جو ہے وہ لیکچر نمبر فور ہے تو اس حوالے سے جنا ہم آج کی اس لیکچرز کو جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں گے اس سے پہلے ہم نے ڈیفرینٹ کوسٹنز جنا وہ کر لیے تھے پانچ کوسٹنز ہم نے ایک سرسائز نائٹ پرنڈ بان بھی کر لیے آج ہم اس کا چھٹا کوسٹن کر رہے ہیں اور چھٹے کوسٹنز اور اس کا ٹاپک جو بیسیک میں آپ کو دوبارہ ہی دفعہ اگر ایکسپلین کرتا چند جو ہم نے اس سے پریویس لیکچرز میں جو پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ ہوموجینیس فنکشن کیا ہوتا ہے اور کیسے آپ دیکھ رہیں گے ایک فنکشن ہوموجینیس ہے یا نہیں ہے اس کے بعد جو ہوموجینیس فنکشن ہے تو اس کے اوپر آئیلیس فرم اپنائے ہوتا ہے آئیلیس فرم کی ملے کنڈیشن آپ کو آرنی بتائی تھی جن لوگ انہیں جن لوگ کے پاس نہیں ہیں تو پریویس میری اس یوکیوب چینل پر جائیں گے تو آپ پریویس لیکچرز دیکھیں گے تو وہ مجھے اس فنکشن رہا ہے آئیلیس فرم کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل جن لوگ بڑھ جائیں گے تو آپ کے ہاں کے دیکھنے کے بارے پاس ایک فنکشن ہے u which is equal to sine up inverse of skip x minus skip y وقت by skip x plus skip y اور آپ نے اس میں جو relation پروف کرنا ہے یہ ہے x into partial to the partial x plus y into partial to partial y اور اس کا انثر آپ نے پروف یہ کرنا ہے کہ وہ zero equal ہے تو سٹارٹنگ ہم کرتے ہیں سب سے پہلے جو given فنکشن ہے آپ کو u فنکشن ہے آپ کو given ہے sine inverse of skip x minus skip y اور skip x skip y تو سب سے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ سائن کو جب left and side بھی shift کر دیتا ہوں sine of u skip x skip y اچھا اب اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک method to r and جیسے میں نے ایک پریویس سے ہوا لیکچر پر دیا تھا ایک method دائی ہے کہ آپ اس کے partial derivatives کلپریٹ کریں پارشل u اور پارشل x اور پارشل u اور پارشل y کلپریٹ کریں اور یہاں پہ آپ ریپلیس کریں یوں آپ کے پاس سامنے given ہے یہ values نکال ہے یہاں پہ آپ ریپلیس کریں گے تو simplify کرنے سے آپ کا انثر zero ہاتے گا لیکن اس میں اچھا میرے پہلے بھی بتائیں گے اچھا آپ کی لیکچر میں وہ یہ تھی کہ یہ چونکہ inverse کا فنکشن ہے تو اس میں بہت زیادہ calculations involved ہوگی sign inverse کا derivative لے گا پھر اس کو simplify کرنا چاہو کافی جب کلپریٹ calculation بہنا کام ہوگا تو اسے بچنے کیلئے میں اس میں اور جب وہ method use کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ اس method کو دیکھیں اگر کوئی چاہے گئے وہ پہلے والا method فالو کرے جو بھی آپ کو ملتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں سوال میں اچھا آپ دیکھیں میں نے سائن کو یہاں پہ شفٹ کر دیا تو یہ آگیا سائن u کی ویلی کو آگیا اب سب سے پہلے میں ڈیوٹ کرتا ہوں z equal to scale root x minus scale root of y scale root x plus scale root of y تو میں نے اس سارے فرنکشن کو لے لیا z کے پہلے ٹھیک ہے rotation میں نے use کر دیا اور اس کو z کر دیا یہاں سے آپ کے سامنے جو آئے گا سائن کی ویلی ہوا جائے گی یا z کی ویلی ہوا جائے گی سائن آف u اور سیکنڈ جو آپ کی z کی ویلی آئے گی وہاں ہی گی skipped x minus scale root of y our scale root x of scale root of y تو یہ دو ہمارے پاس z کی ویلیو جنریٹ ہوگی اچھا ہم اس سوال کو کرنا چاہتے ہیں آئیلے سیرم کی منز سے پر آپ سارے یہ جانتے ہیں کہ آئیلے سیرم تب ہی اپلایا ہو سکتا ہے جب ہمارا جو given function ہے وہ homogenous ہوگی اگر وہ homogenous نہیں ہے تو پھر آپ آئیلے سیرم اپلائے نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا ایک z function بنا ہوا ہے کیا یہ homogenous ہے یا نہیں تو اس کے لئے دیکھیں سب سے پہلے میں اس کو لکھ سکتا ہوں z of xy because یہ function of x and y تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں اس کے اونکے x minus scale root y اس کے پناہ گیا اور homogenous چیک کرنے کا آپ ساتھ کو better down ڈی بتا ہے میں جیسے بتا ہے جیسے پہلے تین لیکچرز میں میں آپ کو یہ آرڈی سو جا چکھوں کہ homogenous کیسے چیک کرتے ہیں x کی گئی اور tx اور y کو دیوں t y کو place کرنے ہیں تو دیکھیں گے آپ کے پاس آج ہے کہ t y divided by t x plus d y اوکے اب آپ اس میں سے scale root t کو من لے رہی ہیں تو باقی کیا بچے گا scale root x minus scale root y divided by scale t scale root x plus scale root of y تو آپ دیکھتے ہیں کہ scale root t اور scale t cancel ہوگی اچھا اب آپ باقی دیکھیں یہ بنا function ہوگی بن گیا ہے تو original ہمارے پاس function تھا z of xy تو اس کی جگہ پہ میں replace جاتا ہوں z of xy left side پہ آکے پاس z of e x and y تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس function ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں اب یہاں پہ t نہیں ہے تو t کو میں لکھ سکتا ہوں t raise to power 0 بھی لکھا جا سکتے ہیں تو اب آپ یہاں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا z function ہے so z is homogeneous function of degree اور اس کو n سے بھی denote کرتے ہیں ڈگری کو ڈگری کیا ہوتی ہے جو یہاں پہ t کی power ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا z function تھا وہ homogeneous ہے اور اس کی degree لتنی ہے zero اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ z homogeneous ہے تو اس کا مطلب ہے کہ i less theorem اس پہ apply ہو سکتا ہے تو ہم اس پہ i less theorem apply کرتے ہیں so i less theorems ٹھیک ہے اس کی statement کیا اور یہ i less theorem آپ نے یہاں پڑا ہویا x into partial z over partial x plus y into partial z over partial y equals to n times of z ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ ہو to i less theorem اب اسے ہم values replace کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے partial z over partial x and partial z over partial y کی values آپ دیکھتے ہیں یہاں میں ہمیں r z کو denote کیا ہوگا ہے تو ہم نے یہاں پہ z کی value replace کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کا partial derivative with respect to x ہم نے calculate کرنا ہے تو sine derivative کیا ہوگا سب سے پہلے cause ہو جائے گا cause of u with respect to x آپ لے رہے ہیں تو u کا derivative آ جائے گا with respect to x آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ partial derivative with respect to x derivative 0 نہیں ہوگا because آپ دیکھتے ہیں کہ u جو لوگ x اور y بھی dependent تو u یہاں پہ constant نہیں ہے بلکہ x و y again partial z over partial y sine derivative کیا ہوگا again cos of u اور پھر u کا derivative with respect to y بتانے کے تو کیا آئے گا partial u over partial of y which is equal to n n کی value آپ کے پاس r-a-date بتانی بھی آپ نے اس کو put کرنے n کی value کتنی ہے 0 اور z اور z آپ کے پاس جو بھی function which is equal to sine of u و نیواری ڈت کا لاؤ گا سانی اپی آئی ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں x into partial y into partial y into partial y equal to یہاں سے دیکھیں تو cos common آجائے گا اس کو ہم وقت وقت آگھے zero divided by cos 0 آگے اس کا مطلب ہی ہو گیا کہ ہمارے پاس یہ فنکشن جو ہم نے یہ ایک ریلیشن جو ہم نے پروٹ کرنا تھا ہمارے بار اس کا فائنل آنسر آ گیا Thank you